بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اروج پر پہنچتا جا رہا ہے ہم دیکھتے کہ پاکستان مختلف فیڈریشن مقابلہ کراتی ہے جہاں پر دیکھتے کہ مسٹر پاکستان مسٹر کراچی مسٹر سندھ کے مقابلے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے کہ کراکی کی جو پلیئر سے وہ بہت زیادہ جو ممالک میں جو ایوینٹ ہوتے اس میں شرکت کتے دکھائی دیتے ہیں اسی حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈی پر مدعو کیا ہے محمد رمضان صاحب کو جو قائدعظم باڈی بیلڈنگ اور فٹنس فیڈریشن پاکستان کے جو پیزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر شیخ صاحب جو قائدعظم باڈی بیلڈنگ اور فٹنس سیویشن سینٹر کے سرپرستے آلہ ہیں آج اسے بھی بات کریں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر ناصر صاحب بہت زیادہ فٹنس کلپ قائم ہو گئے آپ سے بھی اس پر بات کریں گے سب سے پہلے رمضان صاحب کے پاس آتے ہیں رمضان صاحب بہت زبادر سے کچھ عرصے پہلے آپ نے ایک ٹورنمنٹ کرایا جو پاکستان باڈی بیلڈنگ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا ایونٹ تھا کراچی کے لیے جہاں پر میسٹر پاکستان جو ہریسن ہے وہ میسٹر پاکستان بنے اور دیگر مختلف کٹیگریز میں کوئی کراچی سے میسٹر پاکستان منتا دکھائی دیا کوئی کراچی کے لیے ایونٹ کے جیتتا دکھائی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان سے سب سے پہلی دفعہ یہ دیکھا گیا کہ دیسیبل کے مقابلے آپ کے ایونٹ میں منعقد ہوئے تو ایسا کس قسم کا ذہن میں آپ نے رکھے یہ پرگرام آپ نے ترسیب دیا تھا جس میں آپ نے یہ سب سے پہلے کوشش کی کہ دیسیبل پرسن کو جوئی اس سے ایونٹ میں مدود کروں ہاں سب سے پہلے تو میں وینس سپورٹس کا شکریہ دا کروں گا اس کی تیم کا اور جس کے اصل حقیقت میں شہزادہ شہزادہ مہین آپ ہیں ماشاءاللہ تو آپ تمام سپورٹس کو لے کے چل رہے تو میں شکر گزار ہوں میڈیا کا اور دیگر جو جنرلز ہیں ان کا بھی کہ وہ اف اف ویسے سپورٹ کرتے ہیں اگر میڈیا ہے تو ہم ہیں میڈیا نہیں ہے تو ہماری کوتائیاں ہی ہمیں پتہ نہیں چلیں گے تو میڈیا ہی ہمیں نشاندہ ہی کرتا ہے کہ نیکسٹ ایمنٹ آپ اس طریقے سے کریں اس میں یہ ہوا یہ ہوا تو اس کو بہتر کرنے کا سہرہ بھی میڈیا کو جاتا ہے اور ہمارے جو چاروں ڈسٹرک کراچی کے ہیں پانچ ہو گئے بلکہ میں شہر تو اور چاروں سوروں کی جو تیم ہیں اور اسوسییےشن ہیں تو ان کے پر ہمارے ایک دھانچہ کھڑا ہے انہوں نے ہمیں فیڈریشن پر مجھے صرف پریزیلنٹ نامزت کیا ہے تو سب سے مشاورت سے ہی پروگرام تشکیل دیا تو کامیاب ہوا اچھے آپ قائد اعظم باڈی بیلڈنگ فیڈریشن جو ہے اس کے سرپرستے عالی ہیں تو کتنا کام کر رہی ہے قائد اعظم باڈی بیلڈنگ فیڈریشن اس وقت پورے پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسائل نہ ہونے پر اور ہمارا کوئی ایرز ایسا نہیں جس میں ہم نے ایوینڈ نہ کرایا ہو لوگ ڈون کے علاوہ تو پورے دنیا جس ٹپ تھی تو ہم عرصہ تیس سال سے ایوینڈ کرا رہے ہیں اور ہم جن عوضہ داروں کو ناظرد کرتے ہیں تو وہ اپنے بزنس مین ہیں اپنے جم چلا رہے ہیں مختلف پٹہ گریز میں جو کام کر رہے ہیں تو انہیں کھلا رہی ہو کہ جو آمد ہوتی ہے جو فنڈنگ ہوتی ہے اس سے گرز نہیں ہوتی تو ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ان سے پیسہ نہ لیا جائے اور ہم ان سے بولتے ہیں کہ یہ پروائیڈ کر دیں سٹیج پروائیڈ کر دیں وینیو کر دیں اور ہمارا ایکو سسٹم ہے شیلڈ ہیں تو یہ ٹوٹل چیزیں اگر ہمیں بقاعدہ وہ اس کی ایشیا کی صورت میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس میں سے تو چوری کا انصر بھی ختم ہو جاتا ہے اور بقاعدہ دوسرے چینلز کے تو بخصوص سے گورنمنٹ بھی ہمیں اب مدو کر رہی ہے کچھ ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اسی کا اب یہ بھی جو آپ نے ذکر کر رہا پاکستان میں ہم نے تو پاکستان پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے مہا سے کاشی ویسرار بلوچستان سے انہوں نے مستر پاکستان ماسٹر میں وین کرا چینلز کے اوپر بھی وہاں چلا ایک گروپ میں اور بلوچستان کے نور محمد بڑینج صاحب جو پریزرن بھی ہیں اور وائس پریزرن پاکستان بھی ہیں تو ان کی ٹیم عبد الرحیم کاکر ہواں کے صدر ہیں بلوچستان کے ایلیاز صاحب ہیں تو یہ ٹیم لے کر آئے پنجاب سے ناصر ہمارے یعنی کہ کیپی کے سے ناصر خان ہے جو ہمیں جنہوں نے لڑکے بھیجے اور پنجاب سے عبد الرحیم صاحب ہیں باولپور میں تو انہوں نے بھی کھلاری بھیجے اور خود مہمان بھی آئے کھلاری کم آئے لیکن اکثیریت ہماری سندھ سے رہی اندر نے سندھ سکر لڑکانا میرپور خاص کاز یہاں سے پھر سب سے زیادہ کھلاری کراچی میں کیونکہ ایمینڈ ہوا تو جس شہر میں ہوتا وہاں انہوں کو کھلاریوں کو زیادہ لیتے ہیں ہماری کھلاری زیادہ لیتے ہیں اس پر مزید بھی بات کریں گے آپ سے ناصر صاحب سے بات کرتے ہیں ناصر صاحب ایک کیا کہیں گے سنٹرل میں آپ سرپرستے حالہ ہیں باڈی ویلنگ فیڈریشن خاد اعظم کے تو بڑا زبادست کام کر رہی جس طرح پورے پاکستان سے بھی ایونڈ منعقد کیا انہوں نے تو سمجھتے ہیں کہ اس باڈی ویلنگ میں کھلاریوں کا فیوچن نظر رہا ہے کیونکہ فیڈریشن بہت زیادہ کام در رہی ہے اب مختلی جی بہت شکریہ میں آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ رہتا ہوں آپ نے بلایا فیڈریشن کو رضا بخشی کام تو کر رہی ہے فیڈریشن بہت ساری اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان میں بہت سی کھلاری اسے ہیں جو منتظر ہیں اسپورٹ کے حوالے سے ان کو صرف ایک سپورٹ کی ضرورت ہے اگر وہ سپورٹ مل جاتی ہے تو کھلاری آگے نکلیں گے انشاءاللہ ضرور سپورٹ کس طرح ملے گی ایک فیڈریشن چاہتی کہ یہ پیلے ہمارے طرف سے کھلے دوسری فیڈریشن چاہتی یہ ہمارے طرف سے کھلے کیسے سپورٹ ہوگی سپورٹ ہوگی سپورٹ فیڈریشن بھی کھر سکتی ہے آجے بلنے کے لیے آپ کا بھی کھردار ہے پھر ہماری حکومت ہیں اسپورٹ دپارٹمنٹ ہیں اب جو کھلاری اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو زائر اس کو آگے آنا چاہیے اور آگے لانے کے لیے پھر جو ادارے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو چاہیے کہ ایسے کھلاریوں کو جو ہے پھر مول کریں تاکہ ان کا فیوچر میں اچھا رہے کیوگار بھی اچھا رہے اور آگے برسکے آپ نے اپن کراچی بھی کرایا ہے آپ نے اپن کراچی کرایا ہے چودہ اگس کو جشن آزادی چیمپنشپ کتنے پیلیئرز نے شرکت کی تھی اس میں جشن آزادی والے ہی میں اس میں دو کلاس سوئی تھی اور میرے خواہد سے دس سے بارہ کھلاریوں نے شرکت کری دس سے بارہ کھلاریوں نے شرکت کی مختلف کیٹیگریز کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں رمضان صاحب آپ نے بڑے زبدیس ایونڈ کروایا جو منسٹر پاکستان جو بنے ہریسن ان کے لئے بڑی توقعات وابستہ کی جاری ہیں پاکستان سے بڑے پلیئرز بن کر پاکستان کے دیگر ممالک میں جا کے پاکستان کا سب چلالی پرچم روشن کرتے دکھائی دیں گے لیکن یہاں آتی سے ضرورت سپورٹ کی تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیڈریشن تو تھوڑی سپورٹ کر دیں گی لیکن اس کے ساتھ جو دیگر فیڈریشن ہیں انہیں بھی اچھے پلیئرز کو سپورٹ کرنا چاہیے ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے شہزادہ بھائی کہ تمام فیڈریشن اگر جوڑ کے بیڑی ہیں جو میں اپنی آنا توڑ میرے سکیٹری اپنی آنا توڑے اور دوسرے سدر سکیٹری جو ہم آنا توڑے اور ایک جگہ بیڑی ہے تو کھلاری کی نہیں کبھی ایسی کوئی مٹنگ ہوئی ہے آپ لوگ کی فیڈریشن کی جس میں آپ لوگ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ سر جوڑ کر ایک جگہ بیٹھ جائیں کھلاریوں کی بہتری کے لیے جو انسٹریکٹرز تھی لیڈیز بھی جنٹس بھی وہ بھی گھر پہ بیٹھ گئے اور پھر زرسیتہ یہی سے روزی روزدار مننا تھا تو اس وقت ہم نے ایک حاج اب دلیوان کی جیم ہے حاجی کلب ادھر ہم نے ایک میٹنگ رکھی تو وہاں سر جوڑ کے بیٹھے پرموشن کے بھی قائد آدم کے بھی حسن دادہ اس میں پھر ہمارے پر سویر انور کا بھی فون آیا فیزک ایسوسییشن کے جو پاکستان اسٹورٹ بوک سے تعلق ہے ان کا اور شیخ فاروق صاحب کا بھی ہے تو دونوں ایک ایڈی پار یہ وہ ذران کی بات ہے تو وہاں پھر ہم نے یہ کتنے عرصے پہلے کی بات ہے یہ عرصہ ہوگیا دیر سال ہو گیا تو اس میں بہت اچھا کرام ہوا کہ اس پوائنٹ کے لیے احتیاج کے لیے دو سو ڈھائی سو کے قریب اخواتین انسٹریکٹرز پریس کلپ پہ گئیں اور ایسے ہی ڈھائی تین سو چار سو جیڈز جو ہے نا وہ انسٹریکٹر تھے وہ جیم آنر وہ پریس کلپ پہ گئے ایک ساتھ وہاں موجود ہوئے لیکن مجھے افسوس ہوا کہ اس کیونکہ ہم نے اپنے ایک فیڈریشن کے لیے ہم نے جمانی کیا تھا تو اس میں جو سندھ اولمپک ایسوسییشن ہے اور پاکستان اولمپک ایسوسییشن ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوئی انہوں نے انڈیپیلڈنڈ الگ ایک برایا اور اپنا ایک دو چار دس بندے بیس بندے انہوں نے ملعا کی پریس کلپ پر کھڑا کر دی جہاں پانسو بندے کھڑے انہوں نے عظم ہونے کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر دی تو یہ پھر الگ الگ کی بات ہوگی تو فیڈریشن میں اتفاق کہاں رہا دورانی نہیں رہا تو خرکے تمام فیڈریشن مل گئے اس میں پندرہ بیس مختلف گیمز کی بھی تھی جس میں بڑی بیلڈنگ کا نام یوں لوں گا کہ سکندر بلوش صاحب نے اپنی ٹیم بیجی سو یہ رنور جو ہمارے ساتھ جوائنٹ کھڑا رہے میں ان کے ساتھ جوائنٹ کھڑا تھا ایسے کھڑا ٹھائے اسو سیجن مکس مارش جوائے انہوں نے اس دن چھوڑ کے سب سے وعدہ کھڑا جس میں اقبال بیلی ہمارے ساتھ آئے بیٹھے پریس کھڑا دوسری دن انہوں نے اپنے اتجاز کھڑا اور ہمارا الگ ہوا یہ چیزیں الگ ہوتی رہیں گی جس تقریبا پاکستان کی اندر 16 فیڈریشن کھڑا کھڑا ربزان صاحب سمجھتے ہیں کہ جو باڈی بیلنگ اور فٹنس کا لیول اب دیکھا جا رہا خواتین کے اندر بہت زیادہ پایا جا رہا اس چیز کو کہ اپنی فٹنس کو برقرار رکھیں خواتین کا بھی کردار ہونا چاہیے بلکہ ہے بہت سجی ایسے ابھی بن رہے ہیں اور ہیں نکل کے اس طرح جانا چاہیے تاکہ این کی سی رہے ہیں اور پھر خود بھی خیل اپنے بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا کردار بہت زوری ہے اور اندر رہے ہیں ملکے بشانہ چلے بہت ملکی حالات کے ساتھ خواتین کے ساتھ دیکھائی بہت واقعات بتا دکھائی دیکھائی خواتین خواتین بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں سلیف ڈیفنس کا بھی ایک ایشو ہے زائرہ تو اس میں اگر خواتین اس طرف آ جاتی ہیں تو وہ اپنا سلیف ڈیفنس ویسے ہی کر سکتی ہیں اسپورٹس کے حوالے سے اگر آگے بڑھیں گی تو ان کو زائرہ مقابلے ملے گی یہ بات میں آگے بڑھا ہوں گو تھوڑے آپ کی بات کہ ابھی کئی فیڈریشنز خواتین کی فیٹنس کے حوالے سے بھی ایوینٹ کرا رہے ہیں اس میں کئی ایوینٹ ہوئے ہیں اور میں چاہوں گا کہ خواتین آگے آئیں جیم میں بھی ورک آؤٹ کریں اور اپنے جیم کے اندر ہی ان کا وہ ہو اگر جو جیم لیڈیس جیم کو میں آج آپ کے چینل کے حوالے سے اگر وہ دعوت دوں گا جو جیم ایوینٹ کرانا چاہتا ہے اپنے خواتین اسی چار دیواری میں ہی وہ ان کو فیٹنس پر فرس سیکن ٹھڈ ایوارڈ جو ہے نا وہ ہم ہر پورے پاکستان میں جس جیم میں وہ کرانا چاہیں گے وہ ہم ایوارڈ ہم پہنچائیں گے ہماری فیڈریشن انہیں دے گی اچھا فیڈریشن آپ کی دے گی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بھی بہت جیم ایسے ہیں جہاں خواتین جو ہے بہت زیادہ آج کل نظر آتی بھی دکھائی دی رہی ہے فیٹنس کے حوالے سے تو پاکستان اور کراچی کے اندر خاص کر کتنے آپ کو علم ہے کہ کوئی خواتین کی اتنے جیم کام کر رہے ہیں کراچی میں ماشاء اللہ بہت ہے کہ چھ ہزار یا سات ہزار کے قریب جیم ہیں جس میں تین ہزار تو لیڈیز جیم اس میں جوائنٹ بھی ہیں جس میں جوائنٹ بھی ہو رہے ہیں اور اس کے اندر الگ الگ ٹائمنگ بھی ہے یعنی کہ صبح دوز بجے سے شام چار بجے تک اس کے بعد گینٹس آجاتے ہیں تو کافی میں بڑی تعداد میں جو ہیں لیڈیز اس طرف آرہی ہیں فیٹنس کی طرف اور ڈاکٹرز سے ہسپٹل سے جانت بچ رہی ہے کیونکہ اپنی کلوریز برن کریں گے تو فیس سہد کی طرف آئیں گے تو اسی طریقے سے آپ نے ڈیسیبل کا کہا تھا میں وہ جواب دے گئی سکتا ہے اور ہماری پہلی فیڈریشن ہے قائد آزم جو مشٹر کراچی مشٹر حسین اور مشٹر پاکستان ٹائٹل کرا چکی ہے کیوں اس میں وہ کہ ایک ہی ہمارا جو آگے بڑھتے ہوئے تیاری رکھی اور راشد مغل اس میں وہ ہوئے کیونکہ اس کا تعداد تھوڑی کم یوں ہے کہ تمام فیڈریشن اس پہ آور نہیں کر رہے ہیں جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معذور بھائیوں کو جن کو ہم اسپیشل کلاس رکھتے ہیں جبلہ دیتے ہیں ڈیسیبل کہتے ہیں تو اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو گورنمنٹ میں بقاعدہ اس کا کوٹا ہے تو ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں تو وہ تمام فیڈریشن کو اکے کریں اور اپنے کھلاریوں کو انے گورنمنٹ جوگ بھی دیں جبکہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہریسن جو ہے ماشاءاللہ ہمارے اتنا بہتین کھڑا رہی ہے کہ کوئی فیڈریشن جو دعوت دے رہی ہے بہت اچھے میں یہ بہت اچھا عمل تھا لیکن یہ تھا تک رہا آگے مجھے نہیں لگتا آپ بات کریے کہ کبھی جب بلائیں گے تو تارک پریویز بھائی بھائی بھائیں تو میں بھی ضرور ہوں گا تو میں کچھ ان سے بات کروں گا تو وہ جملہ شاہرک علی نے جو بولا کہ کبھی رہے کے سامنے کچھ اور بات ہوتی ہے وہ وہ چکی ہے وہ میں بھی نہیں جب سامنے بیٹھیں گے تو بات ہوتی ہے لیکن ہریسن کو ہم لے کے جائیں گے ہم اس سے کوئی پیسہ پائی نہیں لیں گے ہماری فیڈریشن لے کے جائے گے ہمارے اسپونسر ہمارے ملٹی لیشل کمپنی بن سکتی ہے ہمارے جی مونرز آپس میں بن سکتے ہیں ہمارے اوڈیدار اسپونسر کی بات ہو رہی ہے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اسپونسر بھی سپورٹ کرتا دکھائی دیتا ہے جیسے ہریسن کی بات ہو رہی ہے اسپونسر اسے لیٹ کرے اس کو اپنا اسپونسر دے تو یقیناً اس طرح جو مسائلیں فیڈریشن کے وہ بھی حل ہوتے دکھائی دیں گے اور فیڈریشن سے وہ لڑکا جو پاکستان کا نام بھی روشن کر سکتا ہے ایسا ہی اگر دس لڑکے جا رہے ہیں اسپونسر ان کے پاس موجود ہوں ہمارے پاس اسپونسر موجود ہیں جو ہمارا ایوینڈ ہوا تو یہ اسوات ویل فیر کے جیئرمن ہیں تاریخ سویل بھائی پچھلے ایوینڈ میں بھی میں نے ان کا ذکر کر رہا ابھی ان کی باتی جی کا انتقال ہو گیا تو ہم نے ان کے لئے دعا بھی کریا اور اس میں شامل بھی ہو اسلام بھائی کھاسم بھائی تو وہ تھوڑا مصروف ہیں تو ہم ہریسن کو ان کے پاس لے کے جائیں گے جو ہمارے میشٹر پاکستان بنے ہیں تو وہ سکتا ہے وہ لڑکے اور مزید بہتر ہو گئے ہوں اور اہریسن اور اچھا ہو گیا ہوں تو اس کو ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ایوینڈ کی کٹاگری اپنا یہ کراچی کرا دیا ہم نے ان میں گیس فوزنگ کر کے ایوارٹ دیئے پھر اب ہم کیش پرائیس کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بھی تاریخ سویل بھائی نے اعلان کیا ہمارے اسٹیج پہ تو ہم قادری جم شاہ فیصل گالونی میں ہیں تو وہ ان کو سپورٹ کریں گے میں جو امید ہے اور کیش پرائیس بھی دیں گے جو وینرز ہیں اور ان کی نیم بقاعدہ میں آپ کا پیغام ہے وینرز سپورٹس کے حوالے سے بھی اور آپ بھی ان کا ذکر کر کے ان کو بولیں کہ وہ ان کو آگے بڑھائیں تو تاریخ سویل بھائی جو پاکستان کے لیے اچھے کھلاڑی نکل کر سامنے آتے اس کو پرموٹ کرنے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مسائل ہوتے ہیں اس کو بھی جو اپنے پرموٹ میں ڈسکرز بھی ضرور کرتے ہیں جس طرح مسائل کی بات ہو رہی ہے تو کھلاڑیوں کے ساتھ بہت زیادہ مسائل رہتے ہیں تو ان مسائل کا حل کس طرح نکلے گا جس طرح اس پانسر کی بات ہو رہی ہے اگر کھلاڑی کو اس پانسر لیٹ کرتا ہوا دکھائی دے وہ کھلاڑی کے اندر جزوہ زیادہ اور نکلے گا اور وہ زیادہ پاکستان کے لیے کام کرنے کی کوشش کرے گا لیکن مسائل تو ہیں مسائل کا مقابلہ بھی کننا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈریشن ہی مسائل سے ان کھلاڑیوں کو نکالے گی اگر فیڈریشن کو کوئی اس پان گورنمنٹ کی طرف سے ایسے وزایف ملے کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کو جو بھی ان کے مسائل سے ان سے ان کو نکال سکے تو گورنمنٹ بھی اور جو دیگر ادارے وہ بھی فیڈریشن جتنی بھی فیڈریشن ہیں ان کو سپورٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل پر کھڑے نہیں ہوں گے اور ایسی خیر کوئی بات ابھی نظر نہیں آرہی کہ مسائل کے حوالے سے نظر نہیں آرہا مگر یہ کہ انشاءاللہ آواز لیکن آپ کی طرف سے فیڈریشن ضرور کرے گی جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں ابھی آپ نے جو ٹرنیمنٹ کرایا ہے رمضان صاحب ہے اس پر پاکستان سے کتنے پلیئر انٹریریل سندھ سے کتنے پلیئر اور تراجی سے کتنے پلیئر اس میں ٹوٹل ہنڈرڈ پلس تھے اور اس میں ہمارے جو دوسرے صوبوں سے آئے تو وہ دس سے بارہ کھلاری تھے جو ہر ویٹ کٹاگری میں ٹو ویٹس ہم نے لیے اس میں جو کھلاری تیار تھے انہیں کو ہم نے مدو کرا کچھ بارشوں کی وجہ سے کھلاری راستے میں نہیں آ پائیں باقی کچھ ایک ہفتے پہلے آ گئے تھے اندروں نے سندھ سے جو ایدر آباس سے کھلاری آئے میرپور سے آئے جس میں ہمارے سیکیٹری عبدالعفیز انساری نے کام کیا سیکیٹری ہمارے پاکستان عرشت چودری صاحب ہو گئے ہمارے جوائن سیپٹری ہمارے مزید جو عددار ہیں سب کے نام لوگ ہو تو بہت ٹائم لگے گا تو ان کی وجہ سے ہم کامیاب ہیں اور سپنسر کے حالے سے بھی کھلاریوں کے حالے سے ہم بھیجنے چاہیں گے انشاءاللہ تاریخ سوئل بھائے ہو گئے سوریمان قریشی ہو گئے مشتاق صاحب ہو گئے انشاءاللہ ہم بھیجیں گے لیکن یہاں آپ کی چینل پہ کسی فیڈریشن نے اوفر کری تو ہم نے اس پہ بھی بنا نہیں کیا حالے کہ ہم نے بیچ میں کوشش کری تو اس کا صحیح جواب نہیں آیا وہ میں ابھی تھوڑا بات میں نیکسٹ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بتائیں گے بلکل نیکسٹ میں آپ ضرور بتائیے گا کہ کیا فیڈریشن دوسری اس نے آپ کو کیا جواب دیا یقینا ہم بھی چاہیں گے اس جواب کا منتظر رہوں گا میں بھی کہ اس فیڈریشن نے کیا آپ کے پیلئر سے لیکن تاریخ پرویز بھائی کو بلکل تاریخ پرویز صاحب ہمارے جیسے ہی وہ کراچی آتے تو ہمارے پوغام ہے وینس سپورٹس تیم کا حصہ ضرور بنیں گے اور وہ ہمارے پوغام میں لازمی آئیں گے تو یقینا ہم آپ کو بھی انوائٹ کریں گے اور یقینا جو چیزیں ہیں وہ بلکل کھل کر سامنے آنی چاہیے اس حوالے کے لیے مزید کام بھی کریں گے جبکہ دوسری طرف ہم بات کریں تو باڈی بیلڈنگ فیڈریشن بہت اچھا کام کرتی دکھائی دے رہی ہے پاکستان کی لیکن جو مختلف فیڈریشن کام کر رہی ہے وہ بھی اپنا گردار ادھر کر رہی ہے پاکستان کے لئے بہت سے فیڈریشن ایسی ہو گئی ہے جو پاکستان کو باڈی بیلڈنگ کے لحاظ سے پاکستان کا نام دنیا بر میں روشن کرنا چاہتی ہے اور چگھوانا چاہتی بھی ہے اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے موسیقی وقت سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ فیڈریشن کے حوالے سے مختلف فیڈریشن تو اچھا ادھر کر رہی ہے باڈی بیلڈنگ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈریشن بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے کیونکہ ابھی قریب ایشیا چیمپینشپ منعقد ہونے والی ہے پھر ورک اپ منعقد ہونے والا ہے تو مزید بہت سے ایبنٹ انقریب باڈی بیلڈنگ کے ہونے والے ہیں رمضان صاحب مختلف فیڈریشن تو اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ سویل انور کی ٹیم ایشیا میں گئی اور وہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے لئے جو ہے گولڈ میڈل ایک جیتا ہے کہ وہاں تالیس ممالک کے ٹیموں نے شرکت کی اس میں سے آٹھمیں پوزیشن ہماری رہی تھی مختلف کٹیگریز میں صرف ایک گولڈ میڈل آیا تو سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہے گولڈ میڈل تو پاکستان کے لئے لے کر آئے یہ بہت اچھی بات ہے جو لڑکا شیرداد قریشی گولڈ میڈل لے کر اس کا رائٹ چار سال پہلے ہی بنتا تھا کہ وہ ایشیا اور ورلڈ میں جائے تو کئی سال جو پچھلی فڈرشن ہے پاکستان اولمپک یا سند اولمپک اس میں چار سال یعنی کہ بہت پورے پاکستان نے آواز اٹھائے کہ اس لڑکے کو ٹائٹل دینا چاہیے تھا اب یہ ججز بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ تھا نہیں تھا تو ہم بولیں گے تو وہ تو بولیں گے کیوں سپورٹ گارا ہے ججز کی بات ہو رہی تو آپ بھی مختلف ہے جو ایوینڈ پہ ججز کے فرائض انجام دیتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے یہ ججز کے فرائض انجام دینا یہ میں تو سمجھتا ہوں بہت مشکل نہیں ہے ہم اپنے شخصیات کو حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر تو بہت مشکل ہے اگر ہم شخصیات کو حاوی نہ کریں اور کھلاری کو جن کو نہ دیکھیں ہم دیکھیں صرف ہمیں اللہ کیا جواب دینا ہے اور حلب اٹھائیں ایک واحد فیڈریشن ہے پاکستان میں جو اسٹیج پہ کھڑے ہوکے حلب اٹھاتی ہے جس میں اگر کوئی بدنظری کرنا چاہتا بھی ہوگا تو وہ بولتا ہے کہ اللہ جا اللہ جانے اور یہ ججز جانے تو اس میں وہ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں اور میں اپنے حالے سے ہماری ٹیم کے حالے سے ہم حلب اٹھاتے ہیں اگلے ایوینٹ کیلئے بھی اٹھا لیتے ہیں جو ہوں گے زندگی میں اور جو ہو چکے جو ہماری موجودہ پویشن ہے باسٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشروع ایشیا ہوتا ہے اور پاکستان میں آجاتا ہے جس میں اپن اجازت ہے لیکن اس میں مربوب ہو جاتے ہیں جو ججز کہ یہ ساؤتھ ایشیا گولڈ میڈیلیسٹ ہے اس نے ورڈ میں پویشن لی تھی اس کو اگر پاکستان میں کسی جونیل لڑکے سے بیڈ ہو جاتا ہے تو اچھا نہیں لگے گا یہ نہیں ہونا چاہیے مرغوب نہیں ہونا چاہیے اور اپنا فیصلہ صرف اللہ کی رضا کیلئے رکھیں تو اس میں کھلاری پھر عزت کرتے ہیں وقتی طور پر کھلاری کہتے ہیں ہمیں ہمیں یہ کر دیا لیکن بعد میں ان کا ضمیر سوچتا ہے فیصلہ صحیح ہے جب وہ اپنی فوٹو لیپ دیکھتے ہیں اپنی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس میں وہ ہمیں فون کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم سمجھ رہے تھے یہ غلط ہوا لیکن صحیح ہے کل کل صحیح ہے ناشر صاحب ہے کتنا کام آپ لوگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کوئی حکومتی سرپرستی حاصل ہے آپ لوگوں کو باڈ بیلڈنگ کے حوالے سے نہیں ابھی تو حکومتی سرپرستی کھلالی بہت اچھے اچھے ہیں اور ہمارا تو یہی شروع سے ہو رہا ہے کہ ہم ڈسٹرک سینٹرل میں جتنے بھی کھلالی ہیں ان کو آگے لے کر آئیں پاکستان کے لئے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں بلکل آگے بڑھ سکیں رمضان صاحب پورے پاکستان سے پلیئرز تو نکالے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کناچی سے بھی پلیئرز نکالے جا رہے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل میں بھی کھلالی بہت ہے لیکن جو ہمیں سرپرستی گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے تھی وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی وہ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں میں پہلے بھی آپ کی چینل سے بات کی تھی اور بہت سارے چینل ان میں بھی سپورٹ ہے کس قسم کا سپورٹ کر رہے ہیں تمام قسم کی سپورٹ ہے گورنمنٹس اندولمپک کی بھی پاکستان اسپورٹ بورٹ کی بھی کیونکہ جب وہ پوری کیبنٹ جو صدرل سکیٹری چیرمن وائس چیرمن ڈائریکٹر سپورٹ بورٹ وہ بیٹھے ہیں اگر سپورٹ نہیں ہو گئے ان کی تنخائیں بند ہو گئیں گیا اب اس میں اگر وہاں سے فنڈ بند ہو گیا تو ان کی تنخائیں بھی بند ہونی چاہیے تنخائیں بند نہیں ہو رہی تو فنڈ بھی آ رہا ہے فنڈ خرچ کہاں ہو رہا سر یہ خرچ صحیح جگہ نہیں ہو رہا جو کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جن کو باڈی بیلڈنگ کے لیے جن کے لیے کراڈے کے لیے جن کو باکسنگ کے لیے جن سے ماس ریسلنگ کے لیے ایک سوائز بہت سارے گیم ہیں تو ان کی لیے جو پیسہ ہے وہ کھلاری تک نہیں پوچھ رہا وہ کمیٹیوں کو چیک بیلنس کیا جائے ان کو چیک کہہ رہا ہے شرٹس کے پیسے بھی کھلاری اپنے پاس سے دے رہا ہے بعض ایوینڈ دس ایوینڈ ہو رہا ہوں تو ایک میں مل جاتا ہے اسے تو اس حال چلتا خوش ہو جاتا ہے لیکن دس ایوینڈ کا جو باقی نو ایوینڈ ہے اس کے جو آخراجات ہیں وہ آپس میں بڑھ جاتے ہیں اور یہ کھلاری تک نہیں پوچھ رہے یعنی کہ آگر ہمیں گورنمنٹ میں چینل پہ بڑھ رہا ہوں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو انہیں ہنڈرڈ دے رہے ہیں ہمیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ دینے لگ جائیں تو پاکستان کا تمام کھلاری ہمارے ساتھ موجود ہے آج بھی ہمیں بولتا ہے رمضان میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں روکا جاتا ہے جب آپ کا ایوینڈ ہوتا ہے تو ہمیں موجود ہیں بڑی بڑی فیڈریشن کے رمضان میں ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں آپ ہمیں کھلاری نے مہربانی کر کے جب وہ ان کی ٹاگیں ایک دوسرے سے کوئی کھیچ رہا ہوتا ہے کمزور ہو رہا ہوتا ہے تو اس در کائد آدم فیڈریشن کی آسندہ فیڈریشن نظر آتی ہے جب بھی ہم نے کبھی منہ نہیں کر رہا ہوں ہم نے کھلاری دیئے اور آج بھی آپ کی چینل پہ آئی ہیں اسی جگہ بیٹھ کے ایریشن کو بولا گیا تو ہم نے منا نہیں کر رہا ہمارا کھلاری جا رہا ہے نا یہی تو ہماری سپورٹ ہے یہی تو سچا ہے بہت زیادہ ضروری ہے دوسری طرح ہم دیکھیں تو آج کل فٹنس لیبل پر بڑا کام ہو رہا ہے رمضان صاحب ہے اس پر مختلف کٹیکریز بن گئی ہے ساتھ ساتھ باڈی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ فٹنس پر جو کام ہو رہا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ لڑکا چاہتا ہے کہ زیادہ زیادہ خوبصورت نظر آئیں اس کی جو باڈی ہے وہ زیادہ خوبصورت نظر آئی اس پر زیادہ توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے کھلاری ہاں بلکل صحیح اور بہت اچھا عمل ہے یعنی کہ سہت کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور فٹنس یعنی کہ جو اپر بوڈی ہے اس میں لور اتنا شو نہیں ہوتا اچھا ہماری جو پرانے استاد تھے ایسے تیس سال چاریس سال پہلے اگر کوئی جو سے میں اپنے مثال دوں گا میں نے اپر بنا لیا لور نہیں بنائی لیکس نہیں بنائی جو بوڈی بیلڈنگ کی بنیاد ہوئی ہے تو بولتے تھے یہ روڈ بیلڈر اسے آپ ایک طرف کریں یعنی کہ یہ خیراریوں میں شامل نہیں ہے لیکن یہ اب اتنا زیادہ جو پرموڈ ہوا آردر شویزنگر فلموں میں آیا وہ بوڈی بیلڈر تھا لیکن وہ ہر وقت تو کوسٹم میں نہیں تھا وہ پینٹ کے اندر سینڈوں میں تو اس کی مصرد اپر بوڈی نظر آئی ایسی سلوان خان انڈیا کی فلموں میں آیا سنجدد آیا سنی دیول آئے اور مزید آدھاکار آئے ہمارے یہاں سے شان نے بوڈی بیلڈنگ کری جسے یعیابر صاحب نے تیاری کرائی تو اس طریقے سے یہ لوگ پرموڈ ہوئے اور میڈیا پوری دنیا فٹنس پر لانے والا میڈیا ہے اگر میڈیا ہی نہ ہو چینل جو ہیں جو بن رہے ہیں چینل میڈیا ہی تو ہے اس سے فٹنس اجاگر ہوئی اور اگر فائی پرسنٹ بوڈی بیلڈنگ تھی تو وہ ٹین پرسنٹ پر بہت مشکل آ سکی لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ فٹنس پوری دنیا پر اچھا گئی لیکن دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں جو کھلاری عدبیات کا بڑا زیادہ استعمال کرتے ہیں اس پر کیا کہیں یہ میں آپ کے چینل کی توصل سے بولوں گا کہ اس سے استعمال نہ کیا جائے لیکن کھلاری اس کو ضرورت سمجھتے ہیں ضرورت یہ سمجھتے ہیں کہ استاد بولتا ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے کیونکہ اس کی جن میں تنخواہ نہیں ہوتی بہت سے جنوں میں تنخواہ ہی نہیں لگتی وہ اپنے کھلاریوں کو تیار کرتے ہیں ان سے مو مانگی رقم حاصل کرتے ہیں تو اس میں وہ عدبیات سیل ہوتی ہیں تو ان کے گھر چلتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے استادوں کی غلطی ہے کہ وہ اس کو استروائٹ کو یوز کرا رہے ہیں اچھا لوگوں کو یہاں نہیں پتا میں بار بار بولتا ہوں کہ ان کو نہیں پتا کہ سپلیمنٹ ڈرگز نہیں ہیں سپلیمنٹ اسٹروائیڈ نہیں ہیں اسٹروائیڈ ایک الگ چیز ہے سپلیمنٹ الگ چیز ہے ڈرگز الگ ہیں تو یہ چیزیں تھوڑا سا نولیج ہمارے جو والدین ہیں ان کو چاہیے جس زم میں بچہ جا رہا ہے فٹنس کیلئی جا رہا ہے بڑی بیلڈنگ کیلئی جا رہا ہے وہ وہاں جا کے اس کا ماحول دیکھیں جہاں اسٹروائیڈ سیل ہوتی ہے وہ نہ جائیں نہ جائیں کیونکہ ہم اپنی اولاد کو جس میں حرام چیز موجود ہو جس میں کیڈنگ کو قراب ہونا ضروری ہے جس میں ہارٹ فیل ہونا ضروری ہے جس میں آپ کو کینسر ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ جو اسٹروائیڈ ہیں وہ بنی ہیں مریضوں کے لیے جو بلکل اینڈ ہو گیا جن کو زندگی بلکل ختم ہو گئی ہے ڈاکٹرز پھر آخر وقت میں ان کو دیا جاتا ہے جو اب بکرہ اید میں جو ہے نا جانوروں کو بھی وہ جانور لگ رہی ہے اور وہ زہر کے کینسر ہو رہا ہے تو ایسے ہی دو لاکھ سپورٹس میں مہن جو ہیں یہاں پوری دنیا میں مر جاتے ہیں اور دس لاکھ میں نے آپ کو چینل میں بتایا تھا کہ وہ نہ مرد ہو جاتے ہیں اچھا اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی جو کسی کابل نہیں ہے وہ سب کو بتائے گا تھوڑی وہ سیل کرتا رہے گا تو زہر کر اب میں بولتا ہوں تو ان استادوں کو بھی جو نا گورنمنٹ چیک کریں جس میں میں ایک مشہد نیازی صاحب کو بھی سپورٹ کروں گا کہ انہوں نے ایک آواز اٹھائی ہے جو آئی سی آئی فیڈریشن ہے اس کے سرپرز بھی ہیں اور موسین اس کے صدر بھی ہیں تو انہوں نے آواز اٹھائی ہے اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ تمام فیڈریشن جو نا اس رائیڈ روگ دیں تو میری فون پہ بات بھی ہوئی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس کے اوپر بقاعدہ جو ورڈ کی ہے وہ یہاں پہ ان کا ایک وقت یہاں پہ آئے میں ان کو ایک لیٹر بھی لکھوں گا انشاءاللہ تو وہاں سے یہاں پہ ایک کمیٹی بنے جو سب کو کھلاریوں کو پہلے اسٹیج پہ چڑھنے سے پہلے چڑھنے سے اس پہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی تو ڈاپ ٹریسٹ سمجھتے ہیں کہ ایک کھلاریوں کو آپ لوگ جیسے ایونٹ کرواتے ہیں اس میں کرواتے ہیں آپ لوگ جبکہ انٹرنیشنلی سطح پہ جب ایک کھلاری جاتے ہیں تو وہاں باقادہ تو وہاں پہ رشانی ہوتا ہے جزادہ بھائی بہت اہم بات ہے اور بہت نازوک علماء ہے یہاں پہ ہماری فیڈریشن کے لیے ہم بھی چیک نہیں کر پاتے کیونکہ اس کا خراجات زادہ ہمارے پر وسائل نہیں ہیں اگر ہمارے پاس کوئی آقا خان ہسپٹل لیاکت ہسپٹل یا جو بھی ڈاکٹرز جیسے ہیں جو ہمارے ساتھ آئیں جڑے اور ملٹی ریشنل کمپنی انہیں سپورٹ کرے تو ہم ہر بندے کا پہلی ڈروپ ٹیسٹ کرنا ہے پھر اس اسٹیج پہ تاکہ ہمارا پاکستان ہوا جا کے انٹرنیشنل یا ورلڈ میں ایشیا میں نام بدنام نہ ہو رمضان صاحب آپ ایک وقت تاکہ جہاں پر اس وقت دیکھا جائے کہ مختلف فیڈریشن کام کر رہی ہے جب آپ مسٹر پاکستان بنیتے اس وقت ایک ہی فیڈریشن کام کیا کرتی تھی تو اس میں کتنا فرق آپ دیکھتے ہیں آپ ایک چیز میں کئی چینل پر میں یہ بات کر چکا ہوں جیسے آپ نے مجھے بولا مسٹر پاکستان میں نے آج تک کہیں کسی کو لکھ کر بھی نہیں دیا کہ میں مسٹر پاکستان ہوں مجھے لوگ بولتے ہیں خاموش ہو جائے رمضان میں نہیں میں مسٹر پاکستان نہیں بن سکا جس طریقے سے شیداد قریشی یہاں مسٹر پاکستان نہیں بنیا تو اسی طریقے سے میرے ساتھ سات سال بین لگایا گیا میں اس پر بہت سارے یہی سیدھولنپک ایسو سے جنتی میں کھل کے نام لے رہا ہوں انہی کے عددار تھے وہ آج تک موجود ہیں الیکشن بھی نہیں کراتے الیکشن میں ہوتے ہیں تو خود آپ درائیور تک ان کے عددار بن کے وہ الیکشن کرا دیتے ہیں عددار تو آپ لوگوں نے یا ہمارے جو عدداروں نے بنا دیا میں جیسے کھلاری ہوں تو یہ سلسلہ یہاں انہیں سوچنا چاہئے فیڈریشنز کو اور جب میں کھلاری تھا تو اس وقت مجھے مانا جاتا تھا لوگ ہر چینل پہ مجھے آج بھی جیسے آپ نے کہا کہ تمام لوگ مجھے پاکستان بولتے ہیں لیکن میں پاکستان پوزنگ ماشٹر ہوں جو پاکستان کا بڑا اعباد ہے اور اقوام متحدہ پاکستان سے پہلا والمیڈل میں نے حاصل کیا جو بڑی بیلڈنگ ارگونیز کرنے پہ ماشاءاللہ یہ ایک اسٹیپ ہے لیکن یہ میں آپ کی جینل پہ بتانا چاہوں کہ میں مجھے پاکستان نہیں بن سکا اس لیویل کی بڑی تھی مجھے 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 نہیں بھیجا گیا یعنی کہ آپ بھی سیاست کی بیٹ چڑھتے رہے ہیں جی بلکل سہی ایسا ہی ہوا نا یہ ہی ہوا اور اسی وجہ سے یہاں تک چلتے جلتے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جو میرے ساتھ مزید کھلاریوں کے ساتھ نہ ہو تو ہم نے پھر حل اٹھانا شروع کرنا حل اٹھانا شروع کرنا ناصر صاحب جس طرح ذاتیوں کی بات کر رہے ہیں تو سمجھتےہ ہیں ہمیں Cenقاتوں کے ساتھ چھوٹے وڑھے جو مقابل ہوتے ہیں جو کرانچی کے اندر جو 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 آپ رہے ہیں مختلف جو کی دیکھتے ہیں کہ مختلف فرڈریشن کےندوちら پھر خلاب بھی خلاب بھی چلا جاتا ہے جانا تھا نہیں جائی ہے خلاب مگر ہوا cuے ہیں مگر میری مذر سے اگرب میں ایسے واقعات ہوا ابھی تک میری مذر سے اگرب میں یہ جو کیا Palmete تو وہ فرڈرشن کے they ان کے جو پیسیڈنٹ بیٹھے ہیں ان سے وہ شکایت درش کرائیں اپنی اگر کسی کے ساتھ کسی کھلالی کے ساتھ کوئی زیادتی کا ہی پہ ہوئی ہے تو وہ پھر اپنی شکایت درش کرائیں دیکھیں اس کے اوپر جا سکتا ہے ایسا کچھ تو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کی نظر میں بھی ایسی کوئی چیزیں نکلی ہیں ایسی یہ جو مختلف جو ذاتیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تو جہاں پر مقابلے ہوتے ہیں ایسی مقابلے کرانچی کے اندر بہت سے جگہوں پر بھی ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ مختلف جو فیڈریشن کے دوسری کھلالی کی فیڈریشن کے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے کوئی جیت رہا ہوتا تو ان کے خلاف جو ہے باڈیز کا یا ججز کے فرائد جو انجام دینے والے ہوتے جسی طرح آپ نے کہا کہ یہ حل اٹھا کر ہم باقادر طور پر جو ہے فیصلہ جو ہے پرفیکٹ دیتے ہیں لیکن بہت سے ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھا ہے کراچی کے اندر باڈی بیلڈنگ کے ایونٹس کے اندر کے کھلالی جیتا ہوا اس کے مسئلس اچھے ہیں تو اس کے خلاف جو ہے وہ پہلے نمبر پر آنا چاہیے تو اسے دوسرے نمبر کرا دیا جاتا ہے ہاں وہاں تھوڑا سا یہ تھوڑا فقدان ہے ہمارے ججز کے لیے بھی کیونکہ میں بہت ٹائم سے تیس سال کنٹینیو مجھے اس میں فیلڈ میں ہو گئے تو یہاں مرگوب ہو جاتے ہیں ڈیپائٹمنٹ سے اگر وہ کھلاڑی ڈیپائٹمنٹ کا ہے تو اور وہ انیس بھی ہے تو اس کو ڈیپائٹمنٹ کو اوپر لائے جاتا ہے کہ ٹائٹل دے دیا جائے ایسا ہونا نہیں چاہیے اور کھلاڑی کے ساتھ ہمیں جب ہم حلف اڑھا رہے ہیں تو ہم حلف کے اوپر اپلیکشن نہیں لیتے کیونکہ جب ہم نے اللہ آگے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو ایسے ہی ہم نے کئی فیڈریشن جب میں سندھ اولمپک میں تھا تو اس وقت کے جو ججز تھے ان کو میں ایک چھوٹا بچہ تھا اس نے تو میں نے اللہ آپ حلف اٹھائیں تو انہوں نے میں آج بھی بتاؤں گا سید سعید جمیل صاحب نے بولا کہ میں حلف نہیں اٹھاؤں گا تو جواب آگیا کہ حلف نہیں اٹھاؤں گا تو میں بہمانی کروں گا آپ سمجھتے ہیں کہ باپادہ طور پر سعید جمیل صاحب نے یہ چیز کر کے بھی دکھائی اور پھر آپ کے سامنے انہوں نے کریں شہداد قریشی جو ہے آپ اس کو بلائیں وہ بھی نام لے گا ایسے بہت بہت انتہاں کھلا رہی ہیں جو جیتے ہیں ان کو ہم objection نہیں کر رہے جو جیتے ہیں ان کا وہ رائٹ تھا وہ تو ججز نے جو فیصلہ کر رہا صحیح ہے لیکن جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کو چار چار سال ٹائٹل نہیں دیا گئے اب وہ اچھا وہ جیتے ہیں ہری سن ہے ابھی چار سال مقابلے جو نا اس نے میری جم سے نہیں حصہ لیا اس سے بہت سے جم ہے اب پانچ میں سال اس نے میری جم سے حصہ لیا تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گے اور پھر جب فیصلہ ہو رہا ہے تو ججز ایک گھنٹے بعد فیصلہ سنا رہا ہے ایک سیکنڈ کی بات ہے آپ نے دو گھنٹے ججمنٹ کری آپ نے فیصلہ سنانے میں دو گھنٹے کیوں لگا ہے تو آپ ٹائٹل کو سیل کرنا ہے ایسا کچھ ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹائٹل بھی سیل دکھائی دے رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہے اس پہ ہم مزید ہے دوسرے کسی پوغام میں ڈسرز کریں گے رمضان صاحب اس وقت ہمارے پوغام میں ٹائم کم ہے دوسرے شاہب آپ کا بہت دو شکریہ رمضان صاحب آپ کا بہت دو شکریہ پوغام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی برچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ بارہ موسیقی